آج بنائیں گے ایک دم نئے قسم کی چائے دوستوں جو آپ کو بہت ہی اچھی لگنے والی ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ ضروری رہنے والا ہے کیونکہ اس چائے کے سواد کو اگر آپ نے ایک بار چک لیا تو آپ کہیں گے بھائی واہ چوائے ایسی بھی ہو سکتی ہے کبھی سوچا نہیں تھا اس کے لئے ہم نے تھوڑا سا دودھ لے لینا ہے تو لگ بگ ہم لے رہے ہیں چار سو ایمل کے اسپاس دودھ جو ہمیں کیٹل میں ڈال دیں گے اور گیس کو ہم نے آن رکھا ہے چار سو ایمل دودھ میں ہم لگ بگ دو سو ایمل پانی ہی مکس کر رہے ہیں جانے کی تھوڑا سا دودھ زیادہ رکھ رہے ہیں ایچ آئی ایسی ہی بنتی ہے اگر آپ کا من زیادہ پانی ڈالنے کا ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں لگ بگ دو چھوٹے چمچ ڈال دی ہیں ہم نے چائے پتی کے اور اس کے بعد دوستو ہم نے اس میں چھوٹی چھوٹی سامگرییاں ڈالنی ہیں جو گھر پہ آسانی سے ملتی ہیں اور ہم چائے میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے دو لانگ ڈال دی الائچی ڈال دی الائچی سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور ہلکا سا اسے کرچی کی مدد سے گھوم آ لیں گھومنے سے کیا ہوگا دوستو یہ جو ان کا رس ہے وہ اچھے سامنے مل جاتا ہے سونف ڈال دیجئے اوپشنل ہے لیکن سونف سے کہتے ہیں پیٹ اچھا اور ٹھنڈا رہتا ہے اور چائے کا سواد بھی بھی اچھا آتا ہے ہلکا سا اس کو اُبلنے دیجئے تاکہ اس کا رنگ تھوڑا چائے کی طرح ہو جائے تھوڑی دیر ہم نے اُبال دیا ہے لگوہ اس کو دو سے تین منٹ اور اب ڈال دیا ہم نے تھوڑا کیسر یہ بھی اوپشنل ہے لیکن کیسر کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے چائے میں اور آپ جب بھی کشمیر والی سائٹ جائیں گے تو آپ کو کیسر ضرور ملے گا چائے میں بہت ہی اچھی خوشبو کے ساتھ ساتھ کیسر کا سواد بڑیا بھی لگے گا آپ کو تو چلیے دوستوں اس کو ہلکا اُبلنے دیتے ہیں اور اب ہم ڈال رہے ہیں اس میں کیلا کیلا ڈال دیجئے آدھے توڑ کے اور یہ چائے میں کیلا جو ہے وہ اتنا جادوی سواد ڈال دے گا دوستوں آپ اس چائے کے دیوانے ہو جائیں گے آپ کہیں گے بھائی یہ چائے تو بہت ہی الگ طریقے کی ہے اور صحیح معنی میں ہی الگ طریقے کی ہے کیلا ڈالنے کے بعد گیس کو سم کر دیجئے اور ایک سیب کو بھی کٹ لیجئے ون فورت میں اور اس کو قدوکش کر لیجئے اسی چائے میں یعنی دو فروٹ کے فلیور ہم اس چائے میں ڈال رہے ہیں کیلا اور سیب یہ کیلا اور سیب سے جو بھی بڑیا خوشبو اور سواد آنے والا ہے دوستوں آپ کو مزا آ جائے گا سیزن چل رہا ہے ایپل کا ایپل بہت اچھے مارکٹ میں آ رہے ہیں کولڈ سٹور کے ایپل نہیں ہے ایک دم نیچرل ایپل آ رہے ہیں ان ایپل کو آپ قدوکش کریں گے اس میں اتنا اچھا میٹھا رس ہوتا ہے اور اتنی اچھی خوشبو اور سواد ہوتی ہے سیب کی جو آپ کی چائے میں آپ کو مل جائے گا اور یہ بہت ہی زیادہ اچھی بن کے تیار ہوگی جتنا قدوکش ہوتا ہے اتنا قدوکش کر لیجئے تاکہ ایک ایک رسہ جو ہے چائے میں پہنچ سکے اور باقی بچا ہوا انت کا جو پارٹ ہوگا وہ ڈال دیجئے چائے میں یہ سیب اور کیلے والی چائے بہت ہی خاص بن کے تیار ہونے والی ہے تو اس کو لگ بھگ ایک دو منٹ وائل ہونے چیزی ہے یہ ایک دم این سٹیج میں ڈالنی ہے ہم نے دونوں چیزیں اور اس کے بعد جیسے ہی ہم نے سارا ڈال دیا ہے کیلے کو فٹا فٹ نکال دیتے ہیں کیونکہ کیلہ اوبلتے ہوئے ہو چکا ہے ایک دو منٹ کافی ہوتا ہے کیلے کو اتنا کیلے کی خوشبو اس میں آج چکی ہوگی تو پہلے کیلہ نکالتے ہیں دوستو اور اس کو ایسے اوبلتے ہوئے بہت ہی اچھی خوشبو مجھے اس وقت کچن میں اتنی زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں تو یہ جو کیلہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نکال لینا ہے ہم کو تو ابھی مجھے لگتا ہے آدھا منٹ اور اس کیلے میں پکنے دیتا ہوں چائے کو چاکہ کی خوشبو جو ہے وہ پوری ہمیں مل جائے کیلے میں ابھی بھی رس لگ رہا ہے اچھا خاصا تو دوستو یہ چائے بہت ہی سپیشل ہے اچھی گاڑی بن کے تیار ہوتی ہے اور تھنڈ کے موسم میں بارش کے موسم میں کیسا بھی موسم ہو اور نارمل روٹین میں یہ چائے آپ کو اپنی طرف کھیچھی لے گی اگر آپ نے ایک بار اسے بنا کے پی لیا دو تو چلو بھئی چینی ڈال لیتے ہیں تھوڑی اور چینی سے یہ بہت اچھی خوشبو دے دے گا چینی سے بہت اچھا میٹھا سواد آ جائے گا تو چلیے اب نکال لیتے ہیں کیلے کو فائنلی کیونکہ اب مجھے لگ رہا ہے کیلے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر چلیے اب اسے فٹا فٹ سے گیس کو بند کریں گے ایک دو بوائل آنے کے بعد تو ایک دو بوائل اور تلا جیجئے تاکہ اس سیب کی بھی پوری خوشبو آ جائے یہ چائے بہت ہی بڑھیا بن کے تیار ہوتی ہے دوستو کچن میں اس وقت صرف خوشبو ہی چائے کی آ رہی ہے اتنی اچھی اچھی چیزیں ڈل چکی ہیں اس میں آپ چاہیں تو تھوڑا سا ادھرک ڈال دیں لیکن فروٹ والی چائے میں ادھرک کا میل تھوڑا سا کم ہوتا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا تیکھا پن ہوتا ہے اور اس میں تھوڑی فروٹ کی مٹھاس ہوتی ہے تو جہاں تیکھا پن ہے وہاں مٹھاس دونوں ایک ساتھ نہیں ہونے چاہیے لیکن آپ چاہیں تو ادھرک بھی ڈال سکتے ہیں جو ہمارے کو گھرماز چاہی ہوتی ہے وہ لانگ سے ہی لائچی سے بھی پوری ہو جائے گی گیس بند کر دیا ہے فٹا فٹ سے اس کو نکال لیتے ہیں برطن میں اور یہ ٹیسٹ ہی ہماری کیلے اور سیپ والی چائے بن کے تیار ہے کچھی کی مدد سے اس ایک برطن میں نکال کے فٹا فٹ سے گلاسز میں ڈال دیتے ہیں بہت ہی اچھی بن کے تیار ہوگی اور جتنی بھی اس کی تعریف کروں دوست تو اتی ہی کم ہے مہمانوں کو پلائیں تھوڑی نئی ٹائپ کی چیز ہیں وہ بھی کہیں گے کہ آج کچھ نیا کچھ بہترین چیز الگ سی چیز مل گئی ہے اور شاید وہ آپ سے پوچھنے بھی لگ جائیں کہ یہ بنائی تو بنائی کیسے تو یہ ہماری چیز تیار ہے میں لیتا ہوں اس کی چسکی آپ کو پسند آئی ہو تو آپ بھی بنا لیجئے سیپ کا موسم چل رہا ہے آپ کو بہترین لگنے والی ہے میں چلتا ہوں اپنا اور اپنے پریوار کا دھیان رکھیں اور ایسے ہی تھنڈ کے موسم میں بڑی آسی چائے بنا کے پیتے رہیں